اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے cghs کارڈ کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پہلے یہ سارا پروسس مینویل ہوا کرتا تھا لیکن اب اگر آپ کو cghs کارڈ کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو آپ سیدھے ان کی سائٹ پر جا کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے آپ گوگل کھولیے گوگل میں لکھے cghs آن لائن اپلائی cghs آن لائن اپلائی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو url آتا ہے وہ آتا ہے cghs آن لائن اپلائی کا تو یہ ہے ویب سائٹ cghs کی جب آپ اس ویب سائٹ پر آتے ہیں تو آپ کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے new employees who are not cghs beneficiaries اور existing employees جو کی cghs کی beneficiaries ہیں لیکن they have not applied for plastic card تو اس میں سے آپ کوئی بھی ایک category چن سکتے ہیں اور آپ نے نیا card بنوانا ہے new employees کے لیے جو تو آپ اس link پر click کریں گے تو آپ اس link پر click کریں گے تو ان کا online form آ جاتا ہے یہ دیکھئے online form بھرنے کے بعد سے آپ کو جو ہے print بھی کر سکتے ہیں edit بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے instructions بھی ہیں instructions آپ کو پڑھ لینے چاہیے اس کو بھرنے کے لیے clear کر لکھا ہے husband wife first wife only dependent parents in case of adoption only adoption and not real parents یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو جو ہے instruction ہے جو کی آپ کو اس کو online form بھرنے کے لیے ضروری ہے اس کو آپ ایک چیز کو دھیان سے پڑ سکتے ہیں جو dependent son یا daughter ہیں وہ اس میں لکھا 25 years about 25 years please attach the copy of certificate of disability disability کوئی problem ہے تو اس میں آپ نے اس کا certificate provide کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ نے dependency کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کون کون dependent ہو سکتے ہیں members of family other than spouse whose income is less than 1500 per month are treated as dependent جن کی پندرہ سو سے کم ہے ان کو جو ہے dependent treat کیا جاتا ہے and normally residing with cghs beneficiary جو کی اپنے پیرینٹ سے ساتھ رہتے ہیں جن کی پندرہ سو سے سیلری کم ہے وہ اگر ان اپنے بیٹے بیٹی کسی کو کروانا ہے تو آپ کو ان کا residence دینا پڑے گا ان کی age کا پھول دینا پڑے گا سیلری کا پھول دینا پڑے گا تو یہ والی چیزیں ہیں husband اور wife کو تو یہ applicable ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ چیزیں کار ٹائپ اگر آپ serving ہے pensioner ہے لوگ سبھا MP راج یہ سارے categories ہیں جن کو کی ہے cghs کی facility available ہے تو آپ کی جو بھی category آپ choose کر سکتے ہیں IC number صرف MP کے لئے ہوتا تو یہ آپ کے لئے applicable نہیں اگر آپ MP کی category میں آتے تو آپ بھی کر سکتے date of birth کے liے calendar دیا ہو ہے calendar date of birth choose کر سکتے ہیں male female choose department this department is department serving is your designation designation that non guest it is who choose to choose choose پھر یہاں پہ pay scale ہے آپ pay scale کو choose کر سکتے ہیں کس brand pay scale میں تھے present پہ آپ کی کیا تھی وہ آپ اس میں fill کر دینا ہے last page جو آپ نے draw کیا تھا وہ کیا تھا وہ آپ نے fill کر نا ہے ساری information جو ہے exact way بھر نی جو آپ کو salary last ملی تھی entitlement general basic up to this جو بھی آپ کا band تھا اس کے recording جو ہے آپ نے choose کر لینا ہے پھر آپ کو اپنا address related phone number email address address pin number اس کے بعد سے کیا residential address یہ سارا کر کے آپ نے fill کر کے اپنے next step پہ جانا ہے اس میں آپ دیکھئے یہ city now save and proceed آپ save and proceed پہ click کرتے ہے آپ کو acknowledgement number مل جائے گا جس کے through آپ اس کو آگے continue کر سکتے یہ دیکھئے آپ کا ایک پہلا form fill ہو گیا یہ دیکھئے name date of birth relation یہ آپ acknowledgement temporary ہوتا جب تک آپ اس کو پورا بھرتے نہیں ہے اس کے بعد دیکھئے card type s serving کا میں بھرات تھا اب next form ہے اس میں آپ نے دوبارہ سے کیا کرنا آپ نہیں دیکھئے card holder name آگیا acknowledgement آگیا یہ آگیا اس کے پاس ہی آپ کی detail جو اپنے جو ہے پہلے بھری تھی کرنا جو بھی blood group ہے یہ جو dependent ہے ان کے لئے form ہے جو کی first آپ کا form تھا second جو dependence ہے ان کے لئے form ہے اس کے پاس آپ نے add details کر دیا یہ پہ آپ نام لکھ دیجئے جو بھی dependent آپ کو show کرنا آپ وہا پہ آپ اس کا نام fill کر سکتے ہیں add details date of birth mandatory ہے तो अपने date of birth भी ڈाल देनी है फिर आप जितने भी dependent लोग है उनका details एक के बाद एक करके डालते रहना उनकी date of birth डालते रहना है उसके पाद से क्या है कि print form पर यह आपका सारा form आ गया इसका आपका print out ले सकते अपने लिए कि आपने जो है इसको form को fill कर दिया है यह last form है जो कि अपने fill कर दिया है इसमे आप add कर सकते एक है इसके थुरू जो है आप cghs के card के लिए online इस तरह से आप apply कर सकते है simple form में आपने उनकी website पर जाना है online form पर click करके अपनी category choose करना है उसके पास आपने form बर apply कर show कर रहे है यह online receipt है आपकी थैंक यू